بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی تسکنہو ارزقا توعا و جمتعا فیہا طویلہ اللہم رزقنا حجبیتکا الحرام و زیارت قبر الحسین علیہ الصلاة والسلام و جمعی قبور العائمہ علیہ الصلاة والسلام فی عام حضا و فی کل عام یعظم جلال والاکرام عظیم عبادت دی قبولیت وست باواز بلند صلوات پڑھو یوسف دہرہ حجت خدا نمو سے دہر حضرت ثانی اشر وارس خون حسین دے زہور دی تاجین وست بی باواز بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرہومین دی منفرت اور بلندی درجات وست بی باواز بلند صلوات پڑھو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری باواز بلند صلوات پڑھو باواز بلند صلوات پڑھو ماشااللہ یا راولا وليا قوة إلا باللہ ویلالی وعظیم اعوذ باللہ من شیطان اللہ لئیل الرجیم بسم اللہ الرحمن وعون الرحیم والسلوات الہمدللہ وکفا والسلام من علیہ عباده اللذی نستفا خصوصاً علیہ رسول الكریم ابل قاسم محمد محمد صلوات 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 وصلہ مولا وسیعہ ووزیرہ وخلیفته وناسر نبوتہ علیہ ابن ابی طالب امیر اللہ مؤمنین صلوات af رحمن رحمت Depot اللہ اِلہ احباب اسحاب اور شید احباب محمد رحمت اللہ ہے اللہ مام ادائهم ما اجمعین اما بعد فقد قال ذجاله فی کتابه المدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یعلمو تعویله إلا اللہ براسخون فی الیلم و سلوات دعا ہے خداون مطعال مالکِ الامجزلاللہ با تصدقِ حضرتِ سید و شہدام تُسا تمام صاحبانِ ایمان بوالیانِ حیدرِ قرار ازادارانِ ایمامِ مظلوم جس خلوص اور محبتنا لس عظیم مدرسہ علمیہ دے پروگرامِ تشریف لائے آئے واللہ تولی تشریف آخری قبول فرمائے تمام عراقینِ مدرسہ دا اے خلوص برائے تمام اور انہ دے مؤمنین لتعاون مالک قبول فرمائے اللہ رب العزت طبام اہلِ علم و علمانِ بیانات اور میں حقیرتی گزارشات نبی شرفِ قبولیت عطا فرمائے الحمدللہ میرے تم پہلے بھی بعض بزرگان پیچھے بانے لے لوگاں نو متوجہ کرینے بے ہن اگرچہ ہو سی تظرہ تو انہی حق کی جسارت لیکن میرے دل انہی آدھے بھائی شویر صاحب جڑے چار پاند من دمی چھا لائک بیٹھی ہونا دی تھوڑا جی اگری آجاؤں گا تاکہ میں ٹائم نال جناب چونوں انہی فارق کرا ماشاءاللہ انہی تھوڑا تھوڑا نال رالا ہو بھائے گئے ہوتے دوائے سانگی لاؤچے سلوان کرو چا بلند آواز نال آلے محبت ماشاءاللہ انہوں کیا کیوئے جی تعلیم علم جڑے ہنڈی زہر ہے میں بھی اللہ پاک انہوں سلامت رکھے بچے ہوندے نا جی زہر ہے اختتامی پروگرام بھی ہے سارا دن ڈیوٹیاں جام دیندے رہے ہنڈی تھے انہوں کوئی صلاح مشورہ بازوقاتی ہو جا سلسلہ ہوئے ہنڈا ہے ممکنے میں نہیں پتے نا دا کہ شہدول جا برنامہ ہے چھوٹیاں دا اب یہ سلسلہ ہونڈا ہے جو میں جل سے تو بات ان چھوٹیاں دیسا ہے بہارل ایک سلوات تے بڑھوال محمد ازاد تے بلندہ حواصل ماشاءاللہ بہت مختصر ہے قرار کریم دی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان نومیں خلق کی تے اور اس نوم خلق کرتو بعد بلکہ اس نوم پچھے بڑھایا ہے اس نوم خلق کی تے انسان نومیں بڑھایا ہے اس نوم خلق کی تے تے اس دے خلق کرن دے نال نال اس دی ہدایت تے انتظام بھی میں اللہ کر چھوڑے تو مخصوصاً امتِ پغمبرِ گرامِ اسلام بستے میں زہرادِ بابِ نوحادی بڑھا کے بھیلئے اور نبیِ رحمتِ قلب تھے میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی لیکن جنہی میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کیتی ہے اسنو ہر بندے تھے سمجھن تھے اسنو چغور و فکر کرنا تھے اسنو سمجھ لنا اسنو تفسیر نو اسنو تاویل نو اسنو ارشادات نو اسنو محکم اور متشابہ نو مقید اور مطلق نو ہر بندے نو میری کتاب سمجھانا ون علی سمجھانا ون علی نہیں ہے میری یہ کتاب محتاج تفسیر ہے محتاج تعویل ہے محتاج وضاحت ہے میں اللہ جانا جو میری یہ مخلوق اس دروازے اللہ پاس سے روح کرے جنہ نو میں وارس اور عالمِ قرآن بڑھا کے بھیجی تھوڑا جے تھوڑا جے میں تھوڑا جے ٹائم دے سو اس دروازے تے آوے اس دروازے نو آکے کھٹ کھٹ آوے بھئی یہ قرآن دی ہے جنہیں آیات تین انہ دی تفسیر کیا ہے انہ دی تاویل کیا ہے کیونکہ ہر بندے دے وست روح قرآن نو سمجھنا نہیں ہے اس بات نہ لکھتے فاکر دےو زہر ہے جو ہر بندہ اگر سمجھ مجھے تو اس دمت قید کوئی نہ نہ عمر دی نہ بڑھاپے دی نہ جوانی دی نہ بزرگی دی سمجھ نہ آوے تو بھوٹا سارا بندہ ہے ساری زندگی گزر گئی ہے تمام ماشاءاللہ علماء دے بیان آس سڑنہ رے لوگ بیٹھے ہو ساری عمر گزر گئی بڑھاپا آگیا کہ قرآن دی سورہ بقرہ تک یاد نہ ہوئی لیکن اگر دروازے اہل بیٹھے آ جاؤ اے گھرانہ ایسا ہے جو ظاہری سن ہے دو سال دا حسن مجھتبا ہے اپنی ماد قدمت ہاتھ لا کے اے عرض کر دائے اما تُسا اجازت دیو تا آج اوہی نہ سناوا جڑی میرے نانے دے جبریل لائکے نازل ہوئے حسن مجھتبا ہے اور اتنی خوبصورت حسن مجھتبا نے یہ الہی دی ترجمانی کی تھی بی بی سڑیا اور پھر احتمام نال تے ارام نال اپنے گھر دے بیٹھے ہیں امیر قنات تشریف لائے حضرت نے جناب سیدہ کورین دا سلام کی تا بی بی نے سلام دا جواب دیون تو باد عرض کی تھی ابن حسن امیر المومنین کیا آج میرے بابا تے ای ای آیات پرانی نازل ہوئے ہیں منہ فرمایا ہاں زارا آیات تے ہی آئے ہیں لیکن اجھا تے پیغمبر بھی گھر رج نہیں آئے اور میں بھی ہون گھر اس قدم رکھے آئے پیغمبر دی بیٹی میں نوے تا دسو جو تنوہی آیات تس کیا کہیں انجھے مجمع پورتے ہیں دا تھکا بھائی دووے مولوی سوڑ سوڑ کے برا دا میں ذمہ دارتا نہیں آنا دی اے اے آیات تنوہ دسیاں کہیں ارد کی تی مولا اے توڑے بیٹے حسن مجتبا میرے اس بیٹے دسیاں حابیر المومنین فرمایا سہراوت میں بھی سننا چاہنا کل احتمام ہوئے جو میں ویکھنا چاہنا میرا بیٹا وحیہ الہی دی ترجمانی کیوئے کریں پردے دے انتظام ہوئے وقت نہیں میں بڑی لمبی مجلس پڑھا معاشرہ جتنے بہر گئے میرے وحیہ سے سوہ لکھو پردے دے انتظام ہوئے امیر کانات پردے دے بارو ان حسن مجتبا اندر ہن مخدومے کونائن بھی پردے دے اندر ہن میرا بیٹا دس سو نائت وڑی نانت جبریر کیڑی آیات لیکن نازل ہوئے وہ میرے علاقے دے اور میرے وزیبت مجمع امیر المومنین دے موجود کی دے ویجیدہ بی بی پوچھیا مولا پردے دو باہر ہن کے لیے آیات آئین تلاوت شروع کیتی ہے لیکن زبان جلقنت ہے پھر کوشش پھر زبان جلقنت سبار کوشش زبان جلقنت پھر مسکرہ کے پوچھ دے نمہ جان قاتیت لجلج لسانی کہانی سیدی یرانی اما جلی منی زبان جلقنت ہے میں انہی پہ محسوس کرے نا جو پردے دے باہر کوئی سردار بھیگتا نہیں اللہ اکبر کوئی سردار میں بھیگتا نہیں رہا فرمایا ہاں میرا لائق بیٹا پردے دے باہر کوئی بابا تشریف فرماہن اور حسن مجدباد اس عمل نے بڑا واضح فرمایا یہ تو دو دو نتیجے اور دو اہم نقطے لفظیں ہیکتہ علم امامت دعا احترام والدین یہ تھوڑے دے سوڑے دے مجموع المسیح علم امامت اور احترام والدین پتہ ہی چل گیا جو کوئی پردے دے باہر ہے کیونکہ ظاہری پردے انہ چودہ دے سامنے حیل نہیں ہوتے تھوڑے دے میرے نال بھول ہے میں دے بڑے جمع داری نال بھول دا پھے ہم انہ چودہ دے سامنے حیل نہیں ہوتے کیونکہ کسی سائل نہیں ہم میرے کہنات تو سوال کیتا تھے حضرت نے فوراں سوال تا جواب جاتیتا کیونکہ مولا تُسا سوچے ہی کوئی نہیں کوئی تعمل پہ غور و فکر نہیں نسے نہیں تھے فرمایا فوراں جواب حضرت فرمایا ابنتاس میں تیرے ہاتھ دیں انگلی کتنی ہیں ہو جا کہ مولا پنجن فرمایا سوچیا کیوں نہیں سوچیا کیوں نہیں مولا جو میرے سامنے انتے میں نو پتایا تھے میرے یہ آپنے انتے پنجن فرمایا اللہ حدیدی کی طاقت نال اس نے پورے کائنات ساڑے سامنے انہیں انہیں میں آتھ دیں آپ نے جو ایک بندہ اٹھی پھئی ہے جنہیں گل ویکھی اس نے جو ہاں دیا تھینی بندہ وچھ اٹھیا اس نے کہ مولا اس وقت ہا سکھ دیو جو جبریل کی تھے جبریل ہے کتھے ساہوے کتاب لکھے امیر المومنین نے اسمانہ لے پاسے دیٹھا وزمینہ لے پاسے وات خبے سجھے خبہ دوسرہ جانتے ہیں میں کوئی پڑھ دیا پھر اور ترودہ نے سجھے خبہ نہ جانتے ہیں سجھے خبہ دیکھ کے میرے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا نولا جی اگر اتنا علم حاویت وات اتا وات سجھے وات تلے وات خبے دوسرہ کے سن تک ویک ہندہ فائدہ کیا ہمیں کہنات نے مذکران کے فرمایا جدہ آسمانہ لے پاسے دیٹھا ہے میری نرزر میری دید ارش اولاد تک ہے جدہ زمین نے دیٹھا ہے تو سراغ تک ہے وات سجھے خبے مشرق اور مغرب جدہ تو نرزر نہیں آیا جا وات مینو پتہ لکھے حسنہ امد درزی جبریل تم علم امامت اور احترام والدین سب خسن مجتبا دیتا ہے کہ جس مجلے سے پاپ ہی ٹھوئے نہ تو بات بیٹے دی جنہی زبان ہے نا جی وہ تھوڑ جی کنٹرول ہے جی بیٹے دی زبان تھوڑی جی کنٹرول جو ہے جو اتلے نہ جانا رہے لے بندے تو پتہ لگے جو اے بیٹا ہے تھے اے باپ سبانے گے نہ چلاوے جویں عام حالات چل دی ہے اور بحمد اللہ مدرس علمیہ دا پروکرام ہے علم ایک ایسی عظیم دولت ہے جس دولت دے علی ابن ابی طالب نے ناس فرمائے اور جنہی بندے کلو علم آمن نے و دو چیزا ایٹومیٹیکل ہی اسکل آوے دیا علم دے آمر دے نال ہکتا کو آدل ہوندہ ہے دے نال نال کو سخی بھی بڑھوئی دا علم آمر نال؟ ایٹومیٹیکل ہی منتقل ہی انتے بالکل آوے گئے جدہ انسان دے اندر علم آوے گئے علی تو و دا کوئی عالم ہے اگر مجان سخاوہ تجوے کھو علی تو و دا سخی کوئی نہیں مجان عدالت جوے کھو تو علی تو و دا آدل کوئی نہیں اور صرف سخی بھی نہیں علی کریم نہیں علی صرف سخی بھی نہیں علی کریم بھی بات بندہ پرشان ہوئے بیٹھیں جو مولی صاحب سخی دا لفظہ کہتے وقت کریم ایک پرشانی مقصی مولا امام صادق فرمان دینا میں سخی دے کریم ایک فرق ہی ہوندہ ہے ایک بندہ آگیا بڑا پرشان دیا دو آج ہے میں دوسرے پرشان ہوئے بیٹھے 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 مذہب میں پڑھنا دو مہنٹ دے بعد یہ میرے پرستو جو کرے حضران نے رشاک فرمایا جو سخی ہوندہ ہے نا وہ آپنی ضرورت بھی پوری کریں دے تے اگلے دی ضرورت نو بھی اپنے جٹ کی دے زبان ہے سلام پور کی زبان ہے آپنی ضرورت بھی پوری تے اگلے بندے دی لوڑی پوری بھنے سو روپے یا نہیں کھلا ہے تے کہے منگی ہے چاہ نا دی پنجا تو او پنجا آپنے کانتے رکھ دا تے پنجا آکا چاہ دیں دے اے سنواتن سخی تے مولا قریم کلون ہے فرمایا قریم ہوندہ ہے جنہی آپنی ضرورت نا پوری کریں تے اگلے دی کریں سمجھے ہو پر رفیہ سعود وادے کل ہوئے تو کوئی آکے سعود چاہ مانگے دیسو وادی کل توانو بھی سعودی ضرورت ہوئے تے اگلہ سعود چاہ مانگے سعود چاہ مانگے او کہے دے مانگے نہیں ہوں میں تے کوئی نہیں دے دا تھی تھے دھلوڑے فرمایا اپنی ضرورت بھی ہوئے تے اپنی ضرورت پوری نہ کرنا تے اگلے ضرورت منو دے مانگے ازنو آتن کریم اللہ دی کہنات توانو سخی لبیزن لیکن اگر کریم کوئی نظر آسی تو فقط آل محمد دا دروازہ نظر آسی اسے بندے آکیا آکیا ہمیں نے کہنات میں مولا ہاتھ انتائی بڑا وڈا سخی آئی حضرت فرمایا کتنے سخی آئی مولا دے سیندن ہو جے گھر دے ستر دروازہ آئی جس دروازے تو سائل بن کے کنڈا کھٹکاوے آتے منگے آنا جی بھئی ہاتھ مہارب ہوئے تو دیندہ دوسرے بندے ماشاءاللہ بھئی ٹیو بھئی کورج ایک گھر دی ہمیں لی دیوان دو بھوے ایک وڑے رہو ہے ایک پچھو چھوٹا رہی ہوئے سائل اٹھو بھی مانکیا آوے مولی دلے چھٹکاوے کیے جواب دے سو بڑا سوڑا جواب دے سو بھئی ہوتو تو ہونڈ لائے کیا نا کھڑو ہی رہے مولی بھی شاپڑے آکے ہکو تو مو ہے ہنی تو یہ فقیر نو دے مرکان بھا سارے ایک وڑے بھائی دن بھا سارا دھال کری بھول لائی نا اب یہ ایک کو گھر ہے ٹھیک ہے جی مولا ستر دروازے تو سائل منگیا ہاتم قدی خالی نئی لوٹہ امیرے کھنات مسکران کے بھرمایا بھا سخی آئی نا جو ہر بوئے تو دیندہ آئی امیرے کھنات نے بھرمایا اگر کریم ہوئے آ ایک دروازے تو اتنا چھتے ہوئے آ آجو بیت منگر دھالوڑی نا پھوے ایک دروازے تو ایک سرواز چپڑو علی محمد ازا ایک دروازے تو اتنا عطا کرے آ جو بیت منگر دھالوڑی نا پھوے آ اللہ اکبر نناس کی تکر سر اٹھا کے چلے کر جو اللہ جیلے تینوں امام دیتن صرف سخی نہیں کریم ٹھیکے اپنی ضرورت بھی ہو دیئے تے وہ سائل نکدی خالی نہیں مٹھے تر ایک دے متعلق کرنا لوگ پہ جو جنگ سفین ہے امیر شاہ نے پانی جا بند کروایا تے وجہ دے دناب مالک اشتر نے فاوی دناب اپانی دے قبضہ چھوڑا کی اپنی ملکیت دلیئے تے میرے کناتی خدمت دے ارز کی دی مولا ہون انہوں دے پانی بند چکر جو ساڑھے کود آگے فرمایا نام مالک مشکہ بھرو تے پیاسیت ہے پانی پہنچاو مولا ہون ساڑھے بند کی تو یا تُسا حکم دے دے پہنچاو فرمایا مالک ویک اگر میں جا بند کر آتے اس تے علی ایج فارکڑ راس انوادن کریمی انوادن کریمی اور حد مقا دیتی ہے تو ساں حبہ کار سوڑ دے پہنچاو جملہ میں اور جاکا حد مقا دیتی ہے جنابیں قید مرہوم علامہ مفت جعفر حسین صاحب قبلہ نے سیرت عبیر الموبرین جملہ لکھے علی دی کریمی دا بھائی شبیر بڑا عظیم جملہ ہے جو میدان جنگ لگوے کافر مت مقابلے حمیر قینات میدانج گئے دیکھو کافرہ گئے یا علی میں سنیا جو تُسا کریم ہو فرمایا ہا اس مالک دا شکر ہے جو علی نو کریم بڑھائے جو علی نو کریم بڑھائے اچھا یعنی کریم ہو تو تُسا کریم دے مانا سونی مینٹی ہو بجڑی اپنی ضرورت نہ پوری کرے اگلے نو دے ویو نگ یا علی اگر کریم ہو حبلی صحفہ یہ تلوار تبین چھ دے کتے کھلے آن دی جانگے یہ کافر رادے قطر لے کے آئے تے منگ دے کری شاہ پہ آئے تلوار مفضی شاہ پہ کبلہ دیکھے پہ جاں کافر منگی فرماہ علی امیر قینات حجب منگر نے دے رہے حضرت سورو نگر ساٹھ چھوڑی آکڑیا اگلے یا علی امیر قطر لے اگلے میرا مقابلہ لڑسوں کی وے حضرت فرمایا جی وے لڑسی علی لڑسی سائل نخالی بڑین یا علی نوحیہ ہوندہ ہے اللہ خواہد یہ جملہ یہ کبلہ صاحب دے کبلہ صاحب دے کبلہ خمسین ڈبو صاحب کبلہ نصفی صاحب دے جملہ یہ انہیں زبانی میں سنے جدہ جدہ ایک تلوارہ مل گئی ہے تو کبلہ صاحب دے زبانی اس بندے اس کا کر رہے تو ہی تلوارہ لائے کیا تھے لہرانیاں ہوا تکا پرانا اندازت جلے لہرانیاں دے یا علی ہوندہ میں نوحیہ تلوارہ دو میری تلوارہ دو بجیسی کون امیرے کنات نے مسکران کے فرمایا اور استقلال دی دنیا دا بادشاہ علی فرمایا کافر ہی آدھے بھی آدھا کی علی تلوارہ نے زورت لڑتا ہے منہو بجیسی جدے قبض قدرت جا علی دی جان علی بہت بڑا قریب علی بہت بڑا سخی علی بہت بڑا شجاعت اور شجاعت مالک علی شجاعترین انسان علی رول بین علی دیا دیا بس بالکل یہ تھوڑی تیارت کریں میرے پاس پانی دے پانی میٹ چلے کے حکم ہوئے جو میں تفصیلاً مصحب دا جملہ بہت بہت مختصر جملہ مصحب دا جھوڑی تک پہنچ رہے اید کریم علی دی دیا دیا اور جملہ میرا نہیں اسساز علی علی محمد جار شاہ سے پھلا دے جملے وہ فرمائے دے ہوتی ہے جو آدم تو لائکی عیسیٰ تک تبلیغ دین واسدے ان کے نبی دے پتر نیر اللے جو میں علی دیا شریف دیاں رول گئے سبحان اللہ سبحان اللہ شلکہ غامج نہ روئے سوائے غام حسین دے شام دویلہ ہوگی دے بسی آخری موقعنی سال با جاوے تو لسنین دے وقت جن سے آسی دے زندگی دے کوئی پتہ نہیں وقت جن سے دے موقعن نصیب ہو سی آدم تو لائکی عیسیٰ تک ان کے نبی دے پتر نیر اللے جو میں علی دیا شریف دیاں رولیاں ایڈے اوکے سفر کیتے رہنا ایڈے اوکے سفر کیتے رہنا باب نا رکھے آئی زینب صدا تو غیر صدا مومدین خان صاحب تو شریف فرماؤ جملہ بڑا وجہ نے مسحب دا باب نا زینب رکھے آئی اللہ جانے باب دی وفات تو بعد ایڈی دکھ ہی ہوئی جو نا ام المسحب بڑھ گئے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ اے میں بالکل ہفتہ دس دن ہوگئے پہلے میں آیاں زیارات دو دے شام جو واپس خدا شہد ہے اس علاقے دے شرفہ موجید نکل دی آئی فیر اگر ٹوری نائن سکتے اے جلے میں گیا نا مرکزی دروازے تھے اس ٹھم لکھی ہوئے السلام علیکی یا ام المسحب علی دی ام المسحب دی سلسلام ہوئے باب دنہ زینب رکھی ہے ام المسحب بڑھ گئے حضرت دنہ تھوڑی جی توجہ جکرے تھوڑی جی توجہ جکرے ام المسحب بڑھ گئے جیدہ مدین جڈور پہی آئی علی مدین جڈور دی آئی مکہ مکہ جڈور دی آئی کربلا وقت نہیں جو میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے وقت نہیں آئی کربلا کربلا بھیرا مارے گئے پوتھ مارے گئے مہمان مارے گئے تی آئی شاہ میں غریبا تی چادرہ لائے گئیا توجہ کریں توجہ کریں غافل نبیوں میں چادرہ لائے گئیا تی دین نگا جامن واس تے بیرا دی محبت دے زیور علی دیا دیا پوا تے اتھے آکھلو دیا جتھے آوان دے لائک نائے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ میں توڑا وقت ہی ضائع نہیں کیتا کتھے آکھلو دیاں جتھے آوان دے قابل ہیں اچھا کہ وزاہ دے لوڑ ہیں جو کتھے آکھلو دیاں زینب دے شام دے جوڑھائی شام دے بار ہوا آکھلو دیاں کتنا وقت کھلو دیاں اختلاف مقاتل ہیں جو کنا لکھے جو ترے دیں کھلو دیاں کنا لکھے جو ترے گھنڈے کھلو دیاں کنا لکھے جو ہک لازہ کھلو دیاں کنا لکھے ہک گھنڈہ کھلو دیاں او میرے وطن دے اداداروں میں دادارانا با ہمیں ایک لازہ کھلو دی ہے ہائی تا زینب اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ با ہمیں ایک لازہ کھلو دی ہے ہائی تا زینب ہائی تا علی دی دی پچھو کھلو دی کیوں رہی ہے کھلو دی رہی ہے جو بغیرہ تا حکم آوے جو شراب آنے نہیں آئے تبل ہے آنے نہیں کتنا وقت بھی کھلو دی ہے جو پروانہ لکھی کیا جائے جا جو پڑے آگئے ہیں جو علی دی دی دیاں ٹل رہی ہیں ہمیں تو پئین علماء لکھے ہیں جو ست پڑو دیکھ ایسے چوک اچھا آپ کے پہرین علی دی دیاں ہائین قرآن ناتک دیاں تفسیرہ تہائین بغیر غلاؤ قرآن ناتک دیاں تفسیرہ تھی بغیر غلاؤ عزاداروں صاحب ایک کتاب لکھے جو ایدو علی دیاں تھی ہیں بیٹھی ہیں ایدو یزید محلی چو ایک ملکہ نکلی شام دھٹائے گئی تو اتنا رون ہے جتنا گھروں سوچ کیا بیٹھا ہے یزید محلی چو ایک ملکہ نکلی حالت کیا نہیں ہے بھڑکیلہ لباس نکرانی کرسی نال جائے گا دیئے اترہوڑا نے میرے پاسے بھی کہتوڑے دگر میں جانے نا کو منتھر دیل نہیں دوڑے جو بیٹھا نکرانی کرسی جائے گا دیئے مرسہ ہائی بہترین لباست سونے نزیور بائیویاس ادھائی ٹربی جدہ علید یدھیا بغیر چادراند بیٹھی ہے ادھرو کمالالہ جو میرا ساتھی تو ہی تم حجل ساتھی میں دل لکسی انہیں باند ویسی ہے ادھائی ٹربی جدہ علید یدھیا بیٹھی ہے جو دوڑی محبت ہوئے دیکھ جمل اللہ استاد علماء دبیہ جاکھا انہیں لقب رکھیا میری آلیہ سین دا سانیہ زہرہ دا قرآن ناتک دی سورہ مریم دے میں آدھر آنا جو دائیں ملکہ ٹوری ہے ادھے سورہ مریم بغیر غلاف دے بیٹھی ہے دے لے آندھر دیت ہے نا میری مخدومہ سین دے پوچھے ہمیں کرسوں بیٹھے جری آمن علی ملکہ جاننی ہے کونے فرمایا حاضنہ بھیڑے ہوا کنیدے جری ساڑھے گھر برطن دھون دی رہی ہے اگر مصحب سے انہیں جاگی تو وطمئر نہ سفر ضرور کرے سے اے ہوا کنیدے جری ساڑھے گھر برطن دھون دی رہی ہے فرمایا وطمنت لاؤ کٹ کرو مو کرو دیوارہ لے پانسے مطا سو جانے تے مرنہ بندے اللہ دارو جدہ ملکہ لگیا یہ نے میری آلیہ سینڈے کول تے کرسی کنیدے رکھیے تے کرسی تے بیٹھیے سلام کی تے قیدن بی بی سرچاہ میں ملے رہی ہے میں ویڈ پہ کرے نا شام دھتے میں رہے بیسے قیدن بی بی سرچاہ میں ملے رہی ہے سلام دھ جواب علی دی 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 تے پہلا سوال کی تے منعی بلد انتن یاہ سارا قیدن بی بی توڑا وطن کیڑو فرمایا من بلد المدینہ میرا وطن تا مدینہ ہے ملکہ دی آوازانی بی بی اربی جھر شہر مدینہ دیں توڑا مدینہ کیڑا ہے فرمایا مدینہ تا رسول او میرے وطن دے آدھا در جدہ رسول دے مدینہ دے نام آیا ہے وقت ملکہ تو کرسی چھوٹ گئیے بسویلہ کرو بسویلہ کرو دھوڑی تیاری کرنے کرسی چھوٹ گئیے مٹی تے بیٹھیے میری آلیہ دی آوازانی ملکہ کرسی تے بائے تیرا شہر اے شام دے حاکم دے میں آشام دے کہہ دے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ شہرہ گئے غم بین روئے میں آشام دے کہہ دے ظالم نو پتہ لکس کی ظلم بدے سی میرے سجاد دے کڑ وڑی زخمی ہے نال ملکہ ساڑی دے نال تو ساڑی نال جو کرسی دلے کے زمین دے بیٹھی ہے تیرا مدینہ نال تعلق ترشتہ کی دے اور دوسرے علماء دو اس بیٹھی ہوتی عربی دا کوئی نہ کوئی تردے میں سمجھیں دے اس حر سے بھی آئے میرے پاس سے بھی کیا جے گھر پہ ماتم کرنا نہیں تھا تیرا کرسی تلائے کے زمین دے باندہ مقصد کیا ہے وجہ کیا تیرا مدینہ نال تعلق کیا ہے جھکے جے لے جے جا دی کن تو خادمتا سیدتی بنت امیر المومنین کہہ دن بی بی میں کافی دیر نی دی وڈی دی دی نکرانی رہ گئے اجرکو معلاللہ اجرکو معلاللہ اجرکو معلاللہ میں کافی دیر علی دی وڈی دی نکرانی رہ گئی بی بی اگر مدینہ دیرانہ لیے مدینہ دے مطلق میرے چند سوال پہلا سوال اگر مدینہ دیرانہ لیے میرے مرشید علی دوہ اصلاح کی تا انہی علی میرے منشد حسین نو جانو نہیں اللہ داروں فرمایا کیویں نہ جانا وہ ستر قدمت مریندر یہ میں قرآن چاکیا دی رہی ہیں نمارج چھوڑا منا لکھ کوئی نہیں تریہ سوال جو نگری حل گئی ہے اتار فینہ سیدتی بنت امیر المومنین کہتے ہیں بی بی اور میں نے ہولے ہولے دستی میرے منشد علی نوٹی دھی نو جانو نہیں اللہ داروں فرمایا ملکہ اس بی بی دا ناچہ بدن کم بڑ پائے گیا وجود جللہ آیا ایک اے در بی بی کیویں نہ جانا نجیس مہولو علی دی شریف دی آج رکو ملل آج رکو ملل میرے پاس اے بیکھے جو ماتم کرنا ہی تھی کیویں نہ جانا علی دی شرمالی دی یہ اے شام دا نجیس مہول فرمایا ملکہ نا ناچے سے دنوں پتا کی میں لکسی ازادہ روج نا بی بی اکھے ناچہ نڑے لگی آئیے چھکے جلے لہجے جا دی بھئیے سنے کوئی نا آدھنا زینبی آج رکو مللہ آج رکو مللہ زمین نا مل بھائے سنے کوئی نا آدھنا جا زینبی جا زینب دا نام آئے میرے آلیا دیا و آدھا دیا ملکہ مرکو مللہ ازادہ رکو مللہ آج رکو مللہ مرکو مللہ فرمایا ملکہ سجاد ہوا زینب میں ازا گارو جد لفظ زینب آیا ایک دمات جھن بھئی ہے عدی من گیا تو زینب ساید لفظ رو رو کی عدی آئیو کیم گیا ہے عجر قمالاللہ عجر قمالاللہ اوچیند چولے سیکھے رکھ گئی آئی مہازارہ جہن دیر روبتوں دردائی ہا وہ شام تے کوفا کے نگیے یباس عزادہ رو جدہ پتہ لگائے عجر گئیا میرے سر قید ہوئیے میرے سردار مار گئے چادر لہاں کے گلیے سر چھوڑیے شدید محلج لگیا یہ بغیرہ تخت تو لتھائے چادر لہاں کے ملکہ دے سر دے رکھیے میری غیرت گوارہ نہیں کرے دی میری عزت بغیر چادر دے بہرہ پہ چادر ملکہ لہائیے رو رو کے عدی آئی بھالاوہ تیری اب غیرت نو میری سر بازارت یا دی حجر گلتو کدنائی این لیلہ این لیلہ الا لعنت اللہ من القوم الظالمین خصویہ عزت